بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم نے ایک بلیک کپڑا لیا جو اس کے نیچے کے ایک بھون میں لگائیں گے اور یہ ایک پائپین ہے جو ہم نیک ڈیزائننگ کریں گے اب میں اس کی آپ کو بھیمائش بتا دیتی ہوں میں نے 35 سنٹ کی اس کی لینڈھ لیا یہ دیکھیں ادھر سے اور میں اس کی اب آپ کو کٹنگ کر کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ یہ ہم اس کا ہم اپنی شیٹ کے ساب سے اس کی فٹنگ رکھیں گے جو سائز آپ بناتے ہو پہنتے ہو اسی سائز سے یہ تقریبا ہم 15 سال کی لڑکی کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ہم نے شولڈر کا نشان لگا رہے ہیں یہ ہم 7 انچ کا لگائیں گے اور یہاں تک ہم 8 انچ کا اس کا نشان لگاتے ہیں میں 8 انچ کا ہم نے یہاں نشان لگایا ہے اور میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم 9.5 انچ یا 9 انچ کی اس کی چسپے سے نشان لگائیں گے اور 4 انچ کا ہم اپنی فٹنگ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں گے ابھی میں آپ کو کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں ہم نے ایکسٹر کپڑا اس سے الگ کٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نیچے بھوم بھڑھانے کے لیے کپڑا استعمال کریں گے یہ میں ادھر رہ دیتی ہوں یہ ہم نے اس کا پٹنگ کا نشان لگایا اور ہم نے ہلکی سی یہ گھلیائی شیپ کر لی ہم چکور بھی رکھ سکتے ہیں صرف ہمیں یہاں سے ادھر تک اور ادھر میں آپ کو جوڑ لگا کر دکھا رہے ہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا یہ اوپر سے یہ میں نے اوپر سے تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے یہ ہمیں شولڈر میں لازمی کرنا پڑتا ہے جنہیں کٹنگ آتی ہیں انہیں تو یہ پتا ہوگا اور یہ جو ہمارا سائٹ سے پیس اترا ہے جو ہم نے یہاں سے اترا ہے یہ ہم نیچے گھوم کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ یہ شیٹ کے لیے ہمیں ویسے ہمیں یہ بورڈر والا نہیں ہونا چاہیے صرف ہم نے آپ کو کٹنگ دکھانی ہے اور آئیڈیا دینا ہے یہ ہم یہاں جوڑ لگا لیں گے یہ میں آپ کو کٹ کر کر اور جوڑ لگا کر دکھا دیتی ہوں آئیڈیا یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے کریں گے تھوڑا سا اور اوپر رکھتی ہوں کیونکہ یہ ہمیں بلکل چکور رکھنا اور ہمیں سٹیچ کرنی ہے صرف یہاں سے کریں گے اس طریقے سے اور یہاں پہ آم شیٹ کی طرح ہمارے سلیو لگیں گے اور یہ میں آپ کو کٹ کر دکھا دیتی ہوں فرینڈ یہ میری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں بلکل آسان تھی اور یہ میں نے اس میں سے دو انٹ کی پٹی لوں گی سوری یہ ہم نیچے بڑھا کے بھی لگا سکتے ہیں اور ہم چاہے تو ادھر کی سائیڈ رکھ کر اور ادھر بھی اس پہ سلائی لگا سکتے ہیں میں آپ کو بھی چھوٹے سے پیس پر دکھا بتا دیتی یہ دیکھیں یہ ہم ایک سائیڈ لگائیں گے اور دوسری سائیڈ اس کو پلٹ دیں گے اور کورنر بنائیں گے اس کا نیٹ سا اور ادھر نہیں بنانا پڑے گا یہ ہمارا سٹچ میں چلا جائے گا اور ہم چاہے تو اس کا کورنر ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں تھوڑا سا پیس ادھر لی سائیڈ بڑھانا ہے اور ادھر لی سائیڈ بھی بڑھانا ہے ایک پیس ادھر یعنی کہ یہ دو پیس میں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا ہی میں کورنر آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں پھر میں پریس کر کے نیٹ سا کٹ کر لوں گے یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے رکھیں گے میں آپ کو نشان لگا کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں آپ اس طریقے سے بھی نشان لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ایسے کونہ تو ہم اس طریقے سے نشان لگایا اس کو ہم دو سائیڈ سے اسٹیچ کریں گے اور پھر اس کو سیدھا کریں گے اور یہ اس طرح ہمارا کورنر تیار ہو جائے گا دیکھیں یہ ہماری دونوں کورنر تیار ہو جائیں گے جو کہ ہم یہاں پر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لگائیں گے میں آپ کو بھی رکھ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک سائیڈ ادھر پٹی لگائیں گے اور ادھر لی سائیڈ اس کو پلٹ دیں گے اور یہاں پر سلائی لگا دیں گے اور ہم چاہیں تو سنگل یعنی کہ ہمیں ایک نیٹ کام آتا ہے تو یہ ڈبل ہے یہ بلیک ہے تھوڑا سا مجھے یہ ایک سائیڈ لگائیں گے اور دوسری سائیڈ ہم اس پر اس طریقے سے سلائی لگا دیں گے تو اس طرح سے بھی لگ جائے گا اور یہ اس طریقے سے بھی اور ہم چاہیں تو انر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جب یہ سارا نیچے کو گر جائے گا تو یہ ہماری کورنر والی ہینکی شیٹ تیار ہو جائے گی ابھی میں آپ کو کمپلیٹ رکھ کر دکھا دیتی ہمیں کٹنگ میں نے مکمل کر لی ہے اور یہ ہم نیٹ کی بیل کی شکل میں اس کی سلیو لگائیں گے اور یہ میرا ڈھائی میٹر کپڑا تھا آپ ایسی شیٹ بنانی ہو تو ہمیں بڑے عرض کا تاکہ ہمارے گھوم زیادہ بنے یہ میں نے آپ کو کٹنگ دکھائی ہے اس لیے چھوٹی بچھی کی یعنی کہ میں پندرہ سال کی بیبی کے لیے یہ کٹنگ کی ہے اور یہ میں نے آپ کو فال رکھ کر دکھایا ہے کٹ کر کر اور یہ میں ابھی پریس کر کر مکمل کر لوں بڑی کٹنگ کر کے رکھ لوں گی اور یہ بھی میں نے پائپنگ نیک پہ رکھ کے دکھائی ہے اور ہم اس پہ بین لگائیں گے یہ ہم نے بین کی فرنڈ کی کٹنگ کی ہے بیک کی نہیں کی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ہم سے کوئی بات بتانے میں مس ہو گئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کی ہم سٹیچ کر کر آپ کو بعد میں دکھائیں گے فرنڈ یہ دیکھیں میری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ چاہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہ میں نے پائپن رکھ کر دکھائیے آپ کو آپ چاہے پائپن یا انر بھی لگا سکتے ہیں یہ سٹیچے ہو کر لڑکیوں کو بھو ہوتی خوبصورت لگتے ہیں پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا دکھائیے آپ کو